بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سپاہی کے بیٹے کو ایک بادشاہ کے ہاں دیکھا وہ لڑکا اکل، سمجھ، دانائی اور ذہانت میں بے مثل تھا اس چھوٹی سی عمر میں ہی اس میں بڑھائی کی علامات اس کی پیشانی سے ٹپک دی تھی گویا کہ اس کی ہوشمندی کی صف سے اس کی پیشانی درخشاں تھی اور اس کی قسمت کا ستارہ روشن تھا مزید براہ ان اوصاف کی وجہ سے وہ بادشاہ کے نظروں میں بہت عزیز اور مقرب تھا وہ ظاہری حسن و جمال کا بھی پیکر تھا اس حال کو اکل والوں نے یوں بیان کیا ہے کہ مالداری دل سے ہے نہ کہ مال سے اور بڑھائی اکل سے ہے نہ کہ عمر سے اس کے ساتھ درباری مساحب اس کی قدر و منزلت سے بے حد جلتے تھے اس پر ایک بددیانتی کا الزام لگایا اور اس کو قتل کرنے کی لاحاصل کوشش بھی کی مگر ایسے نہیں ہوتا کیونکہ جب دوست مہربان ہو جائے تو دشمن کیا کر سکتا ہے بادشاہ معاملے کو بھاپ گیا اس نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بادشاہی کو آپ کے زیر سایہ قائم رکھے میں نے تو ہر دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی یہ سلطنت اور آپ کا اقبال ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے میں تو اس حال میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کے بھی دل کو دکھ نہ دوں میں حاستوں کا کیا کروں وہ بزاتے خود رانج میں ہیں اور جل رہے ہیں سچ ہے کہ حاست مرنے تک اس دکھ سے رہائی نہیں پاسکتا کیونکہ حاست کا رنج وہ بیماری ہے جس سے موت کے سوا کوئی چھٹکارہ نہیں بدبخت یہ تمنا کرتے ہیں کہ بلند نصیب والوں کی نعمتیں اور ان کا مرتبہ ان سے چھن جائے ایک اندے کو دن کی روشنی نظر نہ آئے تو سورج کا کیا خصور وہ عورت انسان کو طاقتور کرتی ہے جو زیادہ انار کھائے وہ عورت انسان کو بورا کر دیتی ہے جو روز دیر سے جاگتی ہو وہ عورت انسان کو برباد کرتی ہے جو لالچی اور مغرور ہو اور وہ عورت انسان کو دولت مند کرتی ہے جو نیک اور پارسا ہو دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ